السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اشاعت اسلام یوٹیوب چینل سے جو لوگ کسی کے چینل سے جڑ جاتے ہیں نا تو وہ اس کی فیملی کا حصہ ہو جاتے ہیں اور یوٹیوب فیملی کہی جاتی ہیں وہ ہمارے جو ہمارے سبسکرائبر ہوتے ہیں اور فیملی والوں کی ہر بات سننی پڑتی ہے ہر بات کا جواب دینا پڑتا ہے یہی فیملی کا حق بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو میرے بارے میں یا مجھ سے دین کے بارے میں معلومات کرتے ہیں میں اس کا جواب ضرور دیا کروں تو ایسے ہی کسی بھائی نے میری پرسنل معلومات مجھ سے حاصل کرنا چاہیے میرے بارے میں اور مجھ سے معلوم کرتے ہیں یہ ان کا سوال یہ ہے کیا میں سننی ہوں اور امام احمد رضا کو مانتا ہوں ان کا یہ سوال ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے تمام سبسکرائبر اور ریورس کے لئے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں میں یہ بات بتا دوں کہ میں کون ہوں اور ان کا سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا کہ میں کون ہوں کیا میں سننی ہوں بھائی سننی سے آپ کی کیا مراد ہیں کیا آپ مجھے سننی کہہ کر کہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں بریلوی مسئلت کو فالو کرنے والا ہوں یا آپ کی سننی سے کوئی اور مراد ہے تو اگر آپ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں بریلوی مسئلت کو فالو کرنے والا ہوں یا نہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بات واضح انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو عقیدتاً اہل سنت والجماعت کہتا ہوں اور میں اہل سنت والجماعت کی گروہ اور جماعت سے وابستہ ایک چھوٹا سا دین کا ادنا سا خادم ہوں اب آپ کہیں گی کہ جی اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں اہل سنت والجماعت کیا ہے اس لئے میں آپ کی خدمت میں اس کی تھوڑی سی بھی تفصیل عرض کر دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ابتدائی دور سے آج تک ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک بہت بڑی جماعت جس منحج اور جس راستے کو فولو کر رہا ہے وہی راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے اور وہی لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہت بڑا طبقہ جس منحج اور جس راستے کو اور جن چیزوں کو فولو کر رہا ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے اور میں اس کو کھولتا ہوں اہل سنت والجماعت وہ گروہ اور وہ جماعت ہے جو قرآن حدیث اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو مانتا ہے قرآن پر بھی عمل کرتا ہے حدیث پر بھی عمل کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے جو ان تین اصولوں پر عمل کرے جو ان تین باتوں پر ان تین نظریوں پر عمل کرے ان تین نظریوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے وہ اہل سنت والجماعت کا آدمی ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے اگر کوئی ان میں سے ایک کو بھی علا کر دے گا تو وہ اہل سنت والجماعہ نہیں ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ میں قرآن کو مان رہا ہوں حدیث کو مان رہا ہوں لیکن میں صحابہ کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا یہ ایسے ہی کوئی یوں کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا صحابہ کو اور قرآن کو مانتا ہوں تو وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا تو اہل سنت والجماعت کے یہ تین بنیادی اصول ہیں جو انسان ان کو فولو کرے گا وہی اہل سنت والجماعت ہے کا فرد کہلاتا ہے عقیدتاً وہ اہل سنت والجماعت ہوتا ہے تو میں انہی میں سے ہوں الحمدللہ اور مجھے اپنے اہل سنہ والجماعہ ہونے میں فخر ہے اور گرب ہے کہ اللہ نے مجھے ان مقدس عقیدتوں اور مقدس عقیدوں سے وابستہ کیا ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہے کیا میں سننی ہوں یا نہیں اگر سننی سے آپ کی مراد مسئلہ کے بریلوی کو فولو کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے میں یہ دیوبندی بریلوی کے چکر میں نہ پڑھ کر رکھیں میں نے بہت موٹی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی اب جہاں تک بات ہے کہ امام احمد رزا کو مانتا ہوں یا نہیں امام احمد رزا بہت بڑے عالم گزرے ہیں علم حدیث اور علم قرآن اور علوم نبوت کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں میں ان کو اس نظریے سے مانتا ہوں کہ بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو علم نبوت سے بہت زیادہ نوازا تھا تو میں علم کی بنیاد پر حضرت علامہ احمد رزا خان صاحب سے عقیدت رکھتا ہوں اللہ نے ان کو علم کا بہت بڑا زخیرہ دیا تھا اور بہت بڑے انداز میں اللہ نے ان کو نوازا تھا یہ دونوں سوالوں کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کے راوٹ کیلئے رو گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ